موسیقی بہت شکریہ جی سچی بات یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا اور اسلوک یہ کاسمی صاحب سے ہم نے لڑک پن میں ہی اس کو انجائے کرنا اور سیکھنا شروع کر دیا مجھے یاد ہے آج تک کہ بٹو دور میں اور پوری بازی پلٹ دیا کرتے تھے اور کس طرح سماج کے اندر جو ہماری برائیاں ہیں ان کو کس طرح سے اور ہماری منافقتوں کو کس طرح آیا کرتے تھے مثلا ان کا بڑا مشہور فکرہ مجھے یاد ہے کہ پانچ ستارہ ہوتل سے کھانا کھا کے باسی برکتے کے ہوتل پہ وہ خلال کرتے تھے تو اب اس سے وہ پورا ہماری جو منافقت ہے اور ہماری خاص کر سیاسی جو رویے ہیں کہ اپنا لائف سٹائل کیا ہے اور لوگوں کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں وہ ظاہر ہوتا ہے دیکھیں جو لکھنے والا ہے یا جو دانشور ہے اس میں کیا ہونا چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی تحریر کوئی بھی ڈراما کوئی بھی کالم تخیل کے بغیر نہیں ہو سکتا اور کاسمی صاحب تخیل کے بادشاہ ہیں سچی بات یہ ہے کہ ان کا ہر کالم ان کی ہر گفتگو پہلے سے مختلف نئی ہر روز نئے کریکٹر تراش کرتے ہیں ہر روز ان کی گفتگو نئی ہوتی ہے ہر روز مسئلہ نیا ہوتا ہے اور اس کی رینج اتنی ہے کہ زندگی موت سیاست معیشت کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ ٹچ نہ کریں اور دوسرا حدیب کے اندر ہوتی ہے کہ سٹائل کہ آپ سٹائل کیا اڈاب کرتے ہیں اپنی بات کہنے کے لئے میرا خالہ کاسمی صاحب نے کوئی دنیا کا ایسا سٹائل نہیں ہے جس میں لکھا نہیں ہے کبھی انہوں نے ہاب بیتی لکھی ہے کبھی انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے کبھی انہوں نے افسانوی انداز اختیار کیا ہے کبھی انہوں نے تخیلاتی انداز اختیار کیا ہے کبھی حقیقی اداز اکتیار کیا ہے کبھی تنز کی ہے کبھی مزا سے کام لیتے ہیں تو کوئی ایسا عدب کا شعبہ سٹائل کا شعبہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ آزمایا ہو اور اس کو کامیاب نہ کیا ہو یہ بہت بڑا بہت بڑا کسی بھی عدیب کا اعزاز ہوتا ہے دوسری میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان کے ذاتی حوالے سے کہ جب سے میرا تلق ہوا ہے ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے جو بڑے صافیوں کی روایت تھی سارے بڑے کنجوس اور سارے ہی جوتے مفت خورے ہوتے تھے لیکن کاسمی صاحب کو میں نے دیکھا کہ ہم جب بھی ان کے ساتھ ہوئے انہوں نے آگے بڑھ کے سب سے پہلے بل دینے کی کوشش کی ہمیں حالانکہ ہم عمر میں چھوٹے تو نہیں ہیں تھوڑے چھوٹے ہوں گے لیکن یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمیں بھئی آپ چھوٹے ہیں آپ کا حق نہیں ہے تو یہ ایک ان کی منفرد بات دوسری بات جو مجھے نہیں بھولتی اور میری زندگی پہ اس کا بڑا اثر ہے کہ میں نے جب میاں نواز صریف صاحب جدہ میں تھے تو میں وہاں گیا میں پہلا صحافی تھا جس نے جا کے ان کا ایک پوری زندگی کا بائیو گرافیکل انٹرویو دیا اب جب بائیو گرافیکل انٹرویو ہو گیا تو وہ میں نے پاکستان میں آ کے اس کو تیار کیا کتاب کی شکل میں اب وہ میں جب بھی کہوں کہ یہ کتاب میں نے چھاپنی ہے تو میاں صاحب کبھی میاں صاحب خود کہہ دیں کبھی شہباز صاحب کے ذریعے کلا دیں اور کبھی میرے جو پریس کے مالک تھے ان کو ڈائریکٹ کہہ دیں کہ یہ نہیں چھاپنی ابھی کتاب بڑی پریشانی کہ بھئی اتنے محنت کی ہے کام کیا ہے بڑی ریلیمنٹ ہے اور اس وقت وہ اگر چھپے گی تو بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا لیکن نہیں مان رہے تھے ultimately کیا ہوا کہ اسی دوران میاں صاحب لندن چلے گئے وہ سعودی عرب سے ان کی جلاوطنی ختم ہو گئی اور وہ لندن چلے گئے اب میں وہ کتاب لے کے جو اس کا مصوتہ تھا لندن پہنچا اور میں نے انہیں ملا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک دفعہ کتاب دیکھیں آپ ایک دفعہ کتاب پڑھیں تو سہی پھر آپ فیصلہ کریں بڑی انہوں نے مشکل سے وہ کتاب میرے ہاتھ سے لے لی تو میں آگے آ اس کے بعد میری ملاقات ختم ہو گئی صبح صبح یہ ان کا پانچ بجے فون آتا تھا لندن کے پانچ بجے صبح ان کا فون آیا آپ کہاں ہیں میں کہاں جی میں جہاں ٹھہرا ہوں اب آپ مجھے آگے ملیں وہ کتاب کلسون صاحبہ نے پڑھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب تو فوراں چھپنی چاہیے میں آپ جناب ان کے پاس آیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی بہت اچھی کتاب ہے یہ چھپنی چاہیے اب انہوں نے کہا کہ تین چپٹر ایسے ہیں کہ جس پہ بیگم کلسون صاحبہ نے کراس لگا دیا ہے یہ چپٹر نہیں چھپنے میں نے کہا میں نے کہا پروٹیسٹ کیا میں نے کہا سر یہ بڑے امپورٹنٹ چپٹر ہیں اور میرا نہیں خیال کہ ان کو کاٹنا چاہے خیر بیعث ہوئی انہوں نے کہا نہیں وہ کہہ رہی ہیں تو انہوں نے پڑھی ہے اور وہ بالکل ٹھیک کا ہے میں نے کہا جی چلو ایسے کر لیں کہ کوئی منصف مقرم کر لیں جو کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ چپٹر جانے چاہیے یا نہیں چنانچہ ہمارا اتفاق ہو گیا کہ اتھاولہ کاسمی صاحب ہمارے منصف ہو گئے اور میں اور میں اسی دل خوش ہو گیا کہ ان کے مجھے سو فیصد یقین تھا کہ یہ سارے کتارے جائے گا چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ میں آکے کاسمی صاحب کو کتاب دی انہوں نے ساری کتاب انہوں نے کہا ساری ٹھیک ہے جانے دو تو وہ کتاب جناب چھپ گئی جس کا نام تھا غدار کون اور وہ کتاب بہت پپولر ہوئی تو کاسمی صاحب ہمارے عہد کے اتنے بڑے آدمی ہیں ہم سب کے پہ ان کا سایہ ہے ہم سب نے ان سے سیکھا ہے ہماری تحریر میں اگر کوئی خوبی ہے ہمارے کوئی ملنے جلنے میں کوئی خوبی ہے تو وہ ان کا پرتاؤ ہے کیونکہ انہوں نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں جس کو ہمیں فالو کر کے تھوڑی بہت عزت ملتی ہے لیکن یہ اتنے بڑے آدمی ہیں جیسے میں نے ان کی ذاتی خوبیاں آپ کو بیان کی کہ ہر ایک کا خیال ہر ایک کے پروٹیکشن سارے کالم پڑھتے ہیں ان پر تفسرہ کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی بات ناپسند آئے تو وہ کمنٹ بھی ضرور کرتے ہیں تو اس طرح کا آدمی ہمارے لیے ایک برگت کی طرح ہے اور برگت جو ہیں وہ ہمیشہ قائم رہے تو گاؤں اور شہر اچھے لگ